تو جس طرح کا ماحول ہے اور جس طرح کا ماحول تیار ہو رہا ہے اس سے آج کا یہ وقت پورے وشوہ کے لیے بہت ہی ناجک ہے کیونکہ حزباللہ کے سپریم لیڈر حسن نصر اللہ کے خاتمے کے بعد سے ہی اس کے سمر تک دیش تلملائے ہوئے ہیں ایران اسرائیل کو انجان بھگتنے کی دھمکی دے رہا ہے لیکن اسرائیل کے حملے اور تیز ہوتے جا رہے ہیں خبر تو یہ بھی ہے کہ امریکہ نے یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے مدد کے لیے قدم قدم پر ساتھ دے گا یعنی کہ حسن نصر اللہ کی موت دنیا کو دو دھڑوں میں بانٹ سکتی ہے جس کا نتیجہ بھیانک ہو سکتا ہے ریپورٹ دیکھئے کیا نصر اللہ کی موت سے تباہی کا دروازہ کھل گیا کیا ایران کی دھمکی کا خطرناک قصر ہونے والا ہے کیا میڈل ایسٹ میں سلگی چنگاری اب دھڑکنے والی ہے اس وقت پوری دنیا کی نصریں میڈل ایسٹ سے آ رہی خبروں پر ٹکی ہے کیونکہ آشنگ کا یہی جتائی جا رہی ہے کہ کہیں نصر اللہ کی موت کے بعد اٹھی آگ روش کی لہر کئی دیشوں کو اپنی چپیٹ میں نہ لے لی اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ دنیا کے دیشوں کی طرف سے جو ریاکشن آ رہے ہیں وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی وقت حالات بھیانک ہو سکتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ حزباللہ کے سوپریم کمانڈر حسن نصر اللہ کی موت کے بعد کیا کیا ریاکشن آئے ہیں ایران کے راشترپتی مسود پیجیش کیان نے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے انترازتری سمودائے نے اگر اسرائیل کو نہیں روکا تو اپنے حساب سے جواب دیا جائے گا ادھر اسلامیک ریولوشنری کوپس کے ڈیپٹی کمانڈر ابباس نلفو روشان کی بھی موت ہو چکی ہے جس کے بعد ایران کے ویدیش منتری کا بھی بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے ہمارے کمانڈر کا بلیدان بیکار نہیں جائے گا ایران کے اس بھیان پر پلٹ وار کرتے ہوئے اسرائیل نے کہا ہے دھمکی دینے والے ہر ایک دیش پر سٹرائک کریں گے اور اسی بیچ امریکہ نے جو کچھ کہا اس نے ایران کے چنتاؤں کو اور بڑھا دیا ہے امریکہ نے کہا ہے ہر حال میں اسرائیل کا سمرتن کرتے رہیں گے اور اگر ایران حملہ کرتا ہے تو اسرائیل کی حفاظت کریں گے خبر تو یہ بھی ہے کہ اسرائیل اور ہزباللہ کے بیچ چھڑی اس جنگ کے بیچ روس کے پردان منتری مکھائل میسلسٹین ایران پہنچیں گے اور راشت پتی مسود پنجش کیان سے ملاقات کریں گے یعنی جنگ کے دونوں مرچوں پر سہیوگی دیش ایکٹیو ہو چکے ہیں اسرائیل کے ساتھ جہاں امریکہ فرانس بریٹین اٹلی آسٹریلیا اور جرمنی جیسے دیش ہیں تو وہیں ایران کے ساتھ روس چین لیبنان فیرستین سیریہ اور یمن جیسے دیش ہیں اس کے علاوہ ایران سارے اسلامک دیشوں سے بھی آگے آنے کے اپیل کر چکا ہے یہی وجہ ہے کہ آنے والے دن نہ صرف میڈیلیسٹ کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں بلکہ دنیا کے کئی دیش اس آگ کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں تو کیا ایرانی سیکرٹ ایجونٹ کے مجد سے ہجباللہ کا چیف نصر اللہ مارا گیا یہ سوال اس لئے اٹھ رہا ہے کیونکہ فرانس کے ایک اخبار نے اس بات کو لے کر دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی جاسوس نے اسرائیلی آرمی کو ہجباللہ چیف کی سٹیک لوکیشن دی تھی ریپورٹ دیکھئے اسرائیل نے جس جنگی جیٹ سے نصر اللہ کو مار کر اس کا ٹریلر دکھایا اسرائیل نے جس بنکر بسٹر بم سے نصر اللہ کو پڑھایا اس کی پوری فلم دکھائی اسرائیل ہزباللہ کو تہلانے کے ساتھ خامنئی کو چڑھا رہا ہے لیکن اب تہلنے کا نمبر اسرائیل کا ہے ہزباللہ خوفناک بدلے کے وار پلان پر ایکشن شروع کر چکا ہے وہی اسرائیل ہزباللہ کو ماتم منانے کا موقع بھی نہیں دے رہا ایک کے بعد ایک دھماکے ہو رہے ہیں کمانڈر مر رہے ہیں تابوتوں کا ڈھیر بیرود میں لگا ہوا ہے بیرود کو کبرستان بنا کر بھی اسرائیل رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے لیبنان کے لڑاکا گروپ کے ٹاپ کمانڈروں کی مود کے بعد ہزباللہ چیف کا ہی صفایہ ہو چکا ہے مگر اسرائیل کی ٹینشن اس نے بھر سے ختم ہو گئی ہے یہ مغلطہ نہ نیتن یاہو نے پالا ہے اور نہ ہی اسرائیل ڈیفنس فورسز نے وجہ ہے ہزباللہ کے اصل آقا لیبنان کے اس فائٹر گروپ کا ریموٹ کنٹرول تہران میں ہے جہاں سے ہزباللہ کی اس یونیٹ کو اب وار زون میں اتارا جا رہا ہے جس نے اسرائیل کو سب سے زیادہ بار دہلایا ہے یہ ہے ہزباللہ کی سیکرڈ آرمی جو پوری دنیا میں یونیٹ نائن ون زیرو کے نام سے ککھات ہے جسے ہزباللہ کی کالی قصائی یونیٹ اور ہزباللہ کے موساد ایجنٹس کا نام بھی بھی آجاتا ہے خامنے کے آرڈر پر یونیٹ نائن ون زیرو کے کلر سولجرز اسرائیل سے نسراللہ کی موت کا بدلہ لیں گے مگر کیسے؟ کیا ہے وار پلان؟ کون ہیں یونیٹ نائن ون زیرو کے کلر ایجنٹس؟ اس کے پاس کیسے ہتھیار ہیں؟ ان کی وار پلاننگ کیوں دنیا بھر میں کوکھات ہے؟ جب آپ یہ سب جانیں گے تو دنگ رہ جائیں گے اگر پہلے سنیے ازرائیل کے آرمی چیف کا یہ بیان جو کی دبایا ہے جب انہیں ہزباللہ کی یونیٹ نائن ون زیرو کے یوت میں اتارنے کا پتہ چلا سیمתי כעת הערכת מצב ואישור תוכניות בפיקוד הצפון צפויים לנו ימים מאתגרים כוחות צהל נמצאים במוכנות C בהגנה ובהתקפה בכל הזירות ומוכנים להמשיך تو وہیں نصر اللہ کے مارے جانے سے خماس ہوتھی اور حزباللہ کے بیچ کے لنک کی ریڈ ٹوٹ گئی ہے نصر اللہ کی موت ٹرننگ پوائنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سے پہلے ازرائیل کے لیے جو سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ تھا چھے دنوں کا ید ریپورٹ دیکھئے ازرائیل کے پردھان منطری بنیامین اتنیہون نصر اللہ کی موت کو ٹرننگ پوائنٹ مان رہے ہیں تو اس کے پیچھے کا کارل سمجھنا بھی ضروری ہے اصل میں ایران نے ازرائیل کے خلاف جس پروکسی وار کے لیے شکتیوں کو کھڑا کیا ہے اس کی دھوری تھا نصر اللہ یہ نصر اللہ ہی تھا جو خامنئی کی گود میں کھلتا تھا ہمارس کے سمرتن میں لیبنان سے ازرائیل پر راکٹ برساتا تھا یمن کے ہوتھی ہوئے دروہیوں تک ہتھیار پہنچاتا تھا نصر اللہ کے مارے جانے سے حماد خوثی اور حزباللہ کے بیچ کے لنگ کی ریڈ ٹوٹ گئی ہے نصر اللہ کی موت ٹرننگ پوائنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سے پہلے اسرائیل کے لیے جو سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ تھا چھ دینوں کا یدھ اسرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ انیس سو سرسٹھ میں ہوئے یدھ نے مدھ پورو کے بھوگالک نقشنے کو بدل دیا تھا یہاں بھی موساد نے وہ کام کیا تھا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی سیما کو لے کر لگتار جاری ویوادوں کے چلتے عرب دیشوں اور اسرائیل کے بھی جنگ چھڑی جون انیس سو سرسٹھ میں اسرائیل اور عرب دیشوں مشر سیریا اور جاریل کے بھی چھے دن چلی جنگ کے نتیجے اعتحاسک رہے اسرائیل کے وائیو سینا کے حملے نے مصر اور اس کے سہیوگی دیشوں کی ائر فوس کو تباہ کر دیا اس جنگ میں اسرائیل کو جیت ملی اور اس نے مشر سے گازہ پتھی جاریل سے ویسٹ بینک پوروی یروشالم اور سیریا سے گولان ہائٹ شیل لیا سنیوکتراشتر سنگ کے حصہ شیپ سے یودھ ویرام سمجھوتا ہوا لیکن تب تک میڈلیسٹ کا بھوگول بدل چکا تھا چھے دنوں کے یودھ موساد کے سوچنا تنتر نے کمال کا کام کیا ایڈینسی کے انفارمیشن سینٹر سے اسرائیلی ائر فوس کو سٹک جانکاری ملتی رہی اور دیکھتی ہی دیکھتی اسرائیل نے گول بدل دیا موساد اسرائیل کے ورشوں سے تراشر ایڈوانس وارفیر سسٹم کا بیک بون ہے اس یودھ تقنیق میں جتنی سٹیتہ کے ساتھ کام تھیار کرتا ہے اتنی ہی سٹیتہ سے کام بین فورس کرتا ہے آدمی اور تقنیق کے پیچھ گزب کا سنت پیچھ آدمی سسٹم نسلاللہ کی موت ایران کے لیے صدمی کے سمان ہے حمات خریب تبا ہو چکا ہے نسلاللہ مارا گیا اور موتی بدرو ہیڈ اسرائیل کے هملو کے سامنے چھیکنے کی سامت کتئین نہیں رکھتے این מקوم بایران اور بمزرخ התיכון שהزروع הרوکہ של اسرائیل لا تگیئے علاو وآیوم تبکور یدین کام ایران بخلایا ہوا ہے لیکن اسرائیل کے خلاف یود چھیڑتا ہے تو اس کے ساتھ کون کھڑا ہوگا میڈیلیسٹ میں ورچسو اسطابق کرنے کی ایران کی تمنا نے جو ہوتھی حماس اور حزباللہ کھڑے کی وہ اب ہاف رہے ہیں مشر سیریا جارڈن اور تورکی جیسے دیش نصر اللہ کے مارے جانے کے باوجود خاموش ہیں لہٰذا بنکر میں اسرائیل کے خوف سے چھپے سپریم لیڈر خامنی یود چھیڑتے ہیں تو لڑائی اکیلے لڑنی پڑے گی اس کی تیاری کرنی پڑے گی جبکہ اسرائیل پہلے سے ہی تیار بیٹھا ہے لیکن اس بیچ ایک بہت بڑا سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کیا نصر اللہ کی موت کے بعد سمہا رہا ہے چیف کا پوش نصر اللہ کی موت کے پہلے بھی اسرائیل نے 1992 میں حزباللہ چیف عباس المساوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا لیکن نصر اللہ نے گدی سنبھالی اور حزباللہ کو دنیا کے سب سے خطناک سنگٹنوں میں سے ایک بنا دیا اب نصر اللہ کی موت کے بعد چیف کے پوسٹ پر کہا جا رہا ہے کہ حاشم صفیدین ہی نصر اللہ کا اترادھکاری ہے حزباللہ کے خریبی ستروں کا کہنا ہے کہ نصر اللہ کے اترادھکاری مانے جانے والے حاشم صفیدین حملے میں زندہ بچ پانے میں سفل رہا ہے کون ہے حاشم صفیدین حاشم صفیدین حزباللہ کے راجنیتک معاملوں کو دیکھنے والے جہاد پریشر میں بیٹھنے والے صفیدین نصر اللہ کا چچیرہ بھائی ہے ایک مولوی ہے اور راجنیتک ہے امریکی ویدیش بیبھاگ نے 2017 میں حاشم کو آتنکوادی گھوش کیا تھا نصر اللہ نے حزباللہ کے بھیتر پریشردوں میں حاشم کے لیے پدو کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا حاشم کو سنگٹھن کے چہرے کے طور پر ستھاپت کرنے کے لیے اس کو دنیا کے دوسرے دیشوں کے نتاؤں سے ملنے کے لیے کہا گیا تھا صفیدین کا نصر اللہ کے ساتھ ہی ایران کے قدس فوس کے پرو کمانڈر قاسم سلیمانی سے بھی پاریواری کرشتہ ہے صفیدین کے بیٹی اور سلیمانی کے بیٹی کا سال دو ہزار بیس میں نکاح ہوا تھا حاشم ہمیشہ نصر اللہ کے نقشق قدم میں چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کی ویش بھوشہ اور ہاؤ بھاؤ نصر اللہ سے ملتی جنتی ہے حاشم صفیدین حضب اللہ میں ایک بڑے اٹھی ہے لیکن حضب اللہ زم اندوز نہیں ہوا ہے اور یہی کارر ہے کہہ رہے ہیں کہ حضب اللہ کے خلاف حملے جاری رہیں گے